اسلام علیکم میں ہوں تابشمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں کھیل کر جیت کل ایسا کچھ ہوا جو ماضی میں ہو چکا ہے وہی کھلاڑی وہی بلے باز وہی گین باز اور میچ کا آخری اوور اور نصیم شاہ کی جانب سے شاندار انداز سے سٹوکس کھیل کر میچ پاکستان کے نام کرنے کا ایک اور سنسلہ نصیم شاہ نے ایک بار پھر سے تاریخ رخم کر دی اگوانستان کے شائکین کے دل توڑ دیئے نصیم شاہ کے دو چوکوں نے نہ صرف پاکستانی شائکین کے دل جیتے اگوانستان کے کھلاڑیوں کے دل بھی بمن ٹوٹا میں ٹوٹ گئے اور یہ سب کچھ کل کے میچ میں ہوا جس کے حوالے سے دوسرے ایک روزہ میچ میں جہاں پاکستان نے یہ سیریز کو دو صفر سے اپنے نام کر لیا تو اب پاکستان نے تین میچز کی سیریز میں دو صفر سے یہ سیریز جہاں جیتی تو یہ تمام تر میچز کا کریڈٹ قومی کرکٹیم کی کپتان پابر آزم نے میڈیا سے بات چیت کرنے کے بعد کہا کہ نصیم شاہ نے جس انداز سے بیٹنگ کا مظاہرہ کیا یہ سیرہ ان کے سر پر جاتا ہے دوسری جانب ایک گیر رسمی گفتگو کے دوران شاداب خان نے بھی کہا کہ جس انداز سے بلے بازی کا مظاہرہ کیا ہے نصیم شاہ نے انہوں نے واضح کر دیا کہ جو پلان تھا اس کے مطابق انہوں نے بیٹنگ کی شاداب خان نے مزید یہ بھی کہا کہ جس انداز سے ہم نے میدان میں اترنے کے بعد فیصلہ کیا تھا جو فنڈیشنز تھی تو اس کے بعد یہی فیصلہ تھا کہ گراؤنڈ بڑا ہے ڈبل رنز لیں گے جہاں موقع ملے گا وہاں باؤنڈری بھی لگائیں گے اس کے علاوہ شاداب خان سے مطالق ایک جو پریڈکشن تھی وہ حسین علی نے دیا اور اسی میچ سے مطالق انہوں نے کہا کہ جو پریڈکشن میری تھی وہ درست ثابت ہو گئی میچ سے قبل انہوں نے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو چارن درکار ہوں گے اور ایج ہو کر چوکہ ہوگا اور پاکستان میچ جیت جائے گا اور یہ کچھ ہوا جس پر شاداب خان نے کہا کہ شاہواش اور جس انداز سے آپ نے پریڈکشن کی وہ درست ثابت ہو گئی اس کے علاوہ بات کی جائے تو پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے جانب سے جس انداز سے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا گیا اکوانستان کے بلے بازوں نے آغاز میں کافی شاندار انداز سے بلے بازی کا مظاہرہ کیا سری لنکا کی اسٹیڈیم بومن ٹوٹا میں اور شاندار بلے بازی کرتے ہوئے پہلی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا اور وہاں انہوں نے تین سو رنس کا اسکورٹ سیٹ کیا جہاں پاکستان کو تین سو ایک رنس کا حدف دیا تا ہم پاکستان کی بلے بازی پہلے لڑکتی وی سنبھلتی وی اور پھر لڑکتی وی دکھائی دی پاکستان کے بلے بازوں نے جہاں گیند بازی میں کوئی کارامت نہیں جوڑی کہیں بہتری نہیں دکھائی دی تو دوسری جانب پاکستان کے بلے بازوں نے جہاں آغاز میں کافی شاندار انداز تم دکھا امام الحق نے اکانوے رنس کیننگ سکیلی بابر آزم نے اپنی نف سینچری مکمل کی لیکن کچھ ایسی گلتیاں واپس سے بلے بازوں کی جانب سے ہوئیں جس کے وجہ سے پاکستان کے بلے بازوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر ایک کنڈیشن ایسی آئی جہاں شاداب خان نے شاندار انداز سے بلے بازی کا مظاہرہ کیا جس کے حوارے سے وہ واضح کر چکے ہیں کہ کیا ٹیم پلان تھا اس وقت اور وہ یہی کوشش کر رہے تھے کہ بہتر انداز سے رسپونٹ کیا جائے اور یہی کچھ ہوا انہیں کہا کہ جس انداز سے ہمارا پلان تھا ہم کوشش کر رہے تھے کہ پلان کے مطابق تمام تر چیزیں ایگزیکیوٹ ہوں اور نہ صرف وہ ایگزیکیوٹ ہوئیں اگر ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی تو فرقامیہ بھی ہمارے ہاتھ نہیں لگتی دوسری جانب نسیم شاہ کی جانب سے بھی بیان سامنے آئے انہوں نے کہا کہ میں ایک اچھا بولر نہیں ہوں یہ میں کبھی نہیں کہتا ہوں میں نے ابھی تک یہ کہا ہے کہ میں ایک شاندار بولر ہوں نہ کوشش کرتا ہوں اچھی گیند بازی کی اور جس انداز سے میں نے اپنی بلے بازی کا مظاہرہ کیا تو کوشش یہی تھی کہ اچھے انداز سے ٹیم کے لیے فائد مند ثابت ہو سکوں انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ پوزیٹیو انداز سے کرکٹ کھیلوں اس کے علاوہ بات کی جائے تو پاکستان ٹیم نے جس انداز سے بلے بازی کا مظاہرہ کیا مسلسل میرے ہی پروگرام میں جو کرکٹ ایکسپرٹس تھے ان کی یہی رائے تھی کہ ایک جانب یہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں اسی حوالے سے بزریا آڈیو کال ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام ہے سابق فاز بولر سابق ٹیس کرکٹر شعبیر احمس صاحب جناب بہت شکریہ کبتی وقت دینے کے لیے ویلکم ٹو در شو سلام علیکم سر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے ہم نے اکثر کم دکھا ہے لیکن آج کل تو ایسا ممکن دکھائی دے رہا ہے کہ پاکستان کے ٹیل اینڈرز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ پرفومنس کا نہ صرف مظاہرہ کرتے ہیں تاریخ رقم کرنے کا بھی شیوہ جو ہے پاکستانی ٹیل اینڈرز میں بھی آگیا ہے آپ کو یاد ہوگا ساؤت افریقہ کے خلاف عمر گل نے کافی زبردہ سیننگز کھیلی تھی اب ہم دیکھ رہے ہیں شانوازدانی نے ہندوستان کے خلاف دو چکے لگا ہے پھر نصیم شاہ نے اگوانستان کے خلاف دو چکے لگایا تھے کل کا میچ ہے جس طرح سے نصیم شاہ نے کھیلا کیا سمجھتے ہیں پاکستانی گین بازوں میں بھی اب یہ صلاحیت ہے کہ وہ گین چنجر ثابت ہو سکتے ہیں بلکل میں صلاحیت ہے اور ساتھ انہوں نے ہمیشہ بلکہ یہ تو تیم ورک ہوتا ہے اور تیم ورک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ اپنا اسے تیم میں حصہ ڈالے جو بھی جیت ہے اور خاص طرح شداب کی بھی تحریف کرنا بنتی ہے اس نے ایک میک کو پلٹ دیا تو اینڈ پہ آکے فینش اچھا کر گئے نسین شاہ تو یہ تیم کے ساتھ یہ چیزیں ہونے چاہیے آپ کے ایونکہ ہمیں اوپر سے بھی تھوڑے سے رنگ سے کم ملیں اور وہاں پہ اچھی پانڈشپ ہونے چاہیے سے لمبی ہونے چاہیے سے تاکہ اتنی نوبت آتی ہی نا بلکہ لیکن انہوں نے میک جیت کے وہ جو ایک ٹیمپو بنا ہوتا ہے اس کو قائم رکھا عجر صرف کیا سمجھتے ہیں اب جو آخری ایک روزہ میچ ہونا ہے اور سری لنکا کی کنڈیشن میں کھیلا جائے گا پاکستان اور غوانستان کی دی میں مدد مقابل ہوں گی ابھی ہمیں ایکسپریمنٹ کرنا چاہیے جو کھلاڑی امر پاس بینچ میں موجود ہیں عامر جمال کو موقع دینا چاہیے کیا سمجھتے ہیں بلکل چینج کرنی چاہیے ایک دو سے زیادہ چینج ہونے چاہیے لیکن میرا نقشہ آگے کوئی چینج کریں گے وننگ کمبینیشن کو اور لیکن ہمیں یہاں پہ تھوڑا سلیر کا یہ جیسے انڈیا نے بیسنڈیز میں چینج کی ہیں ابھی آئی لینڈ میں چینج کی ہیں تاکہ ٹینک ان کا جو ہے وہ ایک پیچھے بیک اپ جو ہے وہ تیار رہے اور ابھی ورل کپ کے لیے تیار ہی ہے پھر ایشی کب میں شروع جائے گا پھر ورل کپ ہے تاکہ انہیں لڑکوں کو بھی ساتھ ساتھ چلاتے جائیں اور جو ساتھ گئے ہوتے وہ کم نہیں ہوتے وہ پوری ہوتے ہیں پلئیر بلکل آپ نے کافی شاندار انداز سے لفظوں کو لفظوں سے جوڑا اور آپ نے جس انداز سے بات کی آپ نے ہونٹوں کو جس طرح سے زمبچ دی تو اس سے تو واضح ہو گیا کہ کافی ایسی چیزیں ہیں جسے بورٹ کو لے کر کپتان کو لے کر اور چیف سیلیکٹر کو لے کر سوچنا چاہیے لیکن ایک اہم نقطہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمر اکمل کی جانب سے ملاقات کی گئی سابق وزیر آزم صاحب سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا فائی مشرف کی بھی ملاقات ہوئی تھی نواز شریف صاحب سے تو سیاسی اثر رسول کی وابستگی بھی کافی اس حلقے میں نظر آتی ہے کیا کہیں گے اس پہ لیکن کوشش کی جاتی ہے کہ کسی طرح سے کئی پہ نہ آجے لیکن آپ دے گرونڈ میں کسی سیاسی رین مانینی پرفارمس دینی ہوتی وہاں پہ آپ نے خود ہی پرفارمس کرنا ہوتا ہے آپ اسی پرفارمس دے دیں کہ آئے خود مجبور ہو جائیں نہ کہ آپ کو ایسی کوئی چیزیں دوننی پڑے کوئی ایسا کام دیکھنے پڑے کہ میں کیسے ٹیم میں کام بے کروں جب آپ گرونڈ میں فرس کلاس میں یا دوسری چیزوں میں ونڈے کپ میں آپ پرفارمس کریں گے اور ٹاپ پہ ہوئیں گے تو آتومیٹکلی آپ کلاش پان جائیں گے چیزیں بے مانی سی ہوتی ہیں میری نظر میں کریکٹر کو زیادہ گرونڈ میں دیان دینا چاہیے لیکن سر اگر اس حوالے سے بات کی جائے کیونکہ آپ کا کرکٹ کے حوالے سے ایک واضح تجربہ ہے ہندوستان کے خلاف جب کبھی آپ نے کھیلا ہے تو آپ کے حریف اور جو آپ نے سب سے زیادہ وکٹے لی ہے اگر کسی کھلاڑی کی وہ سچن ٹنڈول کر ہے اور کرکٹ کا ایک بڑا نام آپ نے انہیں پاولین کی راہ دکھائی ہے تو کیا کہیں گے ان ماضی کے لحماد کے حوالے سے جو آپ کہہ رہے کرکٹ کیریئر میں کرکٹ میں جب گرونڈ میں ہوتے ہیں تو آوڈ بھی ہوتے ہیں آپ کو چوکے چکے بھی لگتے ہیں کرکٹ کو بلا شباب بڑا نام تھا اس کو بھی اوٹ کیا لیکن سیواز بھی بڑا نام تھا گیل تھا گریس گیل وہ اچھی حصے ماننے والے تھے لیکن مجھے جو ذاتی طور پسانتے وہ برائن لارا وہ ایک پاپر کرکٹر تھا جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے کہ اس میں آپ کو چلکر وہ یہ تھی کہ اس میں کوئی بھی وہ آپ کو راستہ نہیں دیتا تھا اوٹ کے ہونے دلی آپ کو چوکا مار رہا تھا یہ بڑے بڑے نام تھے ابھی کرکٹ تھوڑے چینج ہی ہوئی ہے اور ابھی تھوڑا سا بالر کو فائدہ ہی ہو جاتا کہ ابھی بالر دو اوبر میٹرگ کر دے تو بیر فرنس سبن جو تھا اس وقت کے جو تھے وہ بندے کو بہت بڑا لے چلے جاتے ہیں میں ایک کو اند تک لے جاتے ہیں تو تھوڑا سا وہاں پہ اس کو میں ابھی طرح انجواہ کرتا ہوں اچھے کیونے آپ نے ہندوستان ٹیم کے خلاف کھیلا آپ نے ان تمام تر لمحات کے بارے سے بات بھی کر رہے ہیں آپ نے انجواہ بھی کیا اور کیا حکمت املی ہونی چاہیے بابر آزم کی پھر جو ہمارے گین باز ہیں بات کی جائے شاہن شاہ فریدی آگے سے لیٹ کرنے ہوں گے پھر دیگر بولرز بھی ہمارے پاس ہیں بینچ پیر بھی کافی بڑے نام ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں جو صلاحیت رکھتے ہیں ہم نے دیکھا ہے ان کی کارکردگی پی ایس ایل میں نمائے نظر آئیے تو کیا حکمت املی ہونی چاہیے پاکستان کے جو پیسرز ہیں ان کی دیکھے دونوں میچوں میں بازے فرق تھا کل ہمیں تریف افغانستان کی بھی کانگی ان کے اوپنرز کی کہ ان کے اوپنرنگ سٹینڈ جو تھا وہ دو سو رنس تھا تو اگر ان کی ویکٹ ہم ایک دو جالی آؤٹ کر لیں تو اتنا بڑا ٹارگر بھی نہ ملتا تو وہ فرق پڑی جاتا ہے لوڈ پڑی جاتا ہے تو بہتر یہی تھا کہ ہمیں اوپر سے ایک دو بکٹی جیسے پہلے میں مینی ہیں تو ہم ان کو ساٹ پہ آؤٹ کر دیا تھا یعنی کل مل جاتی تو ہم وہ اتنا ٹارگر نہ ملتا جو کل ہمیں ملتا ہے تین سو پلس کا بہتر یہی تھوڑا اوپر سے اٹیک کرے اس میں ایک دو بکٹ مل جاتی ہے تو پہلے ہمیں ٹارگر کم مل جائے گا کہ اگر ہم کیے وہ کر رہے ہیں بلکل آگاز میں ملنے سے کافی اثر پڑا بلکل شہینشاہ لے کے دیئے بکٹ اچھا میں آپ کی سوال سے قیمتی رائے جانا چاہوں گا مسلسل پاکستان کرکٹ کے حلقے میں سے آوازیں سامنے آ رہی ہیں اور سابق فاز بولرز جو ہیں سوال سے بات بھی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میری پروگرام میں موجود تھے متعدد فاز بولرز اور ہم نے دیکھا ان سے بھی ہم نے جب بات کی تو ان کا یہی مطالبہ تھا کہ آپ کو اپنی بولرز کو اس وقت جو لیگز چل رہی ہیں اس میں نہیں کھلانا چاہیے انو سی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ورلڈ کپ ایشیا کپ بڑے ایونٹس کے حوالے سے آپ کو انہیں آرام دینا چاہیے تاکہ وہ فیزیکلی فٹ ہوں تو وہاں ڈیلیور کر سکیں گے کیا کہیں گے بورڈ کو اس حوالے سے سنجیدہ ہونا چاہیے تھا اڈیلیور کرسٹور مینگ ہوتا ہے کہ آپ گروہ منو کی سن نجھے رہتے ہیں ہاں البتہ ان کی فٹ رس کا دھیان رکھیں کھیل یان رہی ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا آپ لیگ سکہ رہے ہیں آپ کوئی ٹور نہیں ہے تو آپ کوئی گرر میں بیٹھ رہا ہوں بہتر ہے کہ لیگ سکہ رہے ہیں لیکن کہ فٹ رس کا خاص ہو جان رکھنا چاہیے جب بے شخص ایک ایک ترینر ان کے ساتھ دے میں اسی بھی ہو جائے کہ یہ ہمارے ایسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک طرین میں دے کسی کی اس پر کھرچہ بشک کریں یہ اس کا دھیان رکھنا ہے یہ کھانے کا اس کی فٹنس کا کوئی بوٹ ہوگیرہا کوئی مسئلہ نہ ہو تاکہ وہ آگے ہمیں کام دے سکے یہ کرکٹ سا دن کھیلیں جا جب پاسنس کھیلے سے تیلے جب کھیلتے ہیں تو یہ کلبوں میں آپ دیکھیں دیلی لڑکا کھیل رہا ہے تو اس وقت اتنا ہی چین کنی ہوتی بلکل وجہ فرمایا جب کرکٹ سے سرنا دور ہوتے پھر انجری ہوتے ہیں جب لوڈ ڈالتے ہیں باڈی پر تو وہ دیمج ہو جاتی ہیں میں ورلڈ کپ کے حوالے سے دو چار سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے مجھے اس حوالے سے ہی بتائیے گا کہ آپ کا تو کیریئر رہا جس کے حوالے سے آپ نے کافی لمحات کے حوالے سے ذکر بھی کیا شوئے بکتر صاحب کا ایک کومنٹ کافی زیادہ مقبول ہے وہ کہتے ہیں لائی بلے بازوں کی دیوار تھی جس کو ہمیں گرانا پڑتا تھا کیا ان کا جو بیان ہے اسے کس زمرے میں آپ دیکھتے ہیں کیا کہیں گے سوالے سے انڈیا کی ہمیشہ بیٹنگ لائن اپ ہمیشہ سٹرونگ رہی ہے یا اکنی یہ شروع سے آج سے چیز چیز چالی سال پچھے بھی چلے تو آپ ان کا ہمیشہ اچھی بیٹنگ لائن رہی ہے ابھی بھی ان کی بیٹنگ ہمیشہ ٹاپ پہ ان کے ایک ویرسن اچھے بیٹنگ ساتھوں بکٹی پر تو یہ ایک کو اوڈ کریں پھر پیش دوسرا دیا ایسے ہوتے ہیں بے شک ان کی بیٹنگ لائن لیکن ان کے لئے آنکھوں تو تین چیزیں کرنے پڑتی ہیں ایک تو پچھے جیوار تھوڑی باونسی بنا دیں جس سے وہ کافی بیاست ٹرگل کرتے ہیں کیونکہ وہ انڈیا میں بیٹنگ پچھے پر کھل کھل کے بہت آدی ہوگا تو یہ باونسی پچھے ہو تو وہ دوسرا ان کے پاس ساتھ سپورٹنگ پچ بنا دیں ایسے ہوتا گراس ہو تاکہ اس پر سیم ہو تو وہاں پہ ان کو بہت جاپا کیونکہ وہ چیزیں پچھے پہ کھل کے آیا ہوتا ہے سیم پہ وہ پر نہیں سر اب تو ورلڈ کپ ہندوستان میں ہونا ہے ان کے پاس تو تمام ایڈوانٹیجز ہیں ہوم کنڈیشنز کے سورف گنگولی بھی کہہ چکے ہیں ہوم ایڈوانٹیجز ہوں گے ہمارے پاس اور ہم اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ سے اسی حوالے سے آخری سوال بھی جاننا چاہوں گا ورلڈ کپ یوںیں قریبی ہے تو کیا سمجھتے ہیں ورلڈ کپ میں پاکستان کے میڈل آرڈر کو بہتر کرنے کے لیے کیا ہمیں ان ناموں پر بھی گوھر کرنا ہوگا عابد علی کو اسکوارٹ کا حصہ بنانا چاہیے سرفراز عیمت خان کو کیا اسکوارٹ کا حصہ بنانا چاہیے اور میرے پروگرام میں موجود تھے جاوید میاداد صاحب انہوں نے کہا کے ورلڈ کپ قریبے تو آپ کو ایک اور ٹیم بنانی چاہیے سینئر کھلاڑیوں پر مشتبن جنہوں نے میگا ایونٹس کے اندر ماضی میں حصہ لیا نائنٹی ٹو کے ونرز جو کھلاڑی ان کو چانس دینا چاہیے وہ ٹیم کے ساتھ موجود ہوں ٹیم کو بتائیں دوزار نو کے کھلاڑیوں کو ساتھ رکھنا چاہیے تاکہ وہ ٹیم کو بتائیں اور اس کے علاوہ جو ابھی سیلیکشن پینل ہے وہ اس کا جو میار ہے سر بٹ کا نام سامنے آ رہا تھا کیا ان کھلاڑیوں پر بھی ابھی بھی گوھر کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے اس کی تیزی کیسے آئی ہے آپ صرف ایک سائیڈ پہ نا دیکھیں آپ ہر سائیڈ دینی پڑتی ہے باالنگ بھی دینی پڑتی ہے بیٹنگ بھی دینی پڑتی ہے تو ان کا کیا ایک سیڈے سے کیسے ان کو ہینڈل کر سکیں گے پریشل کیسے ہینڈل کریں گے ایک مثال کوئی سیلیکشن کمیٹی میں ہی آتے ہیں تو ان کے پاس کیا وہ کسی پیشے کو ہینڈل کر سکیں گے کسی کو فون کو ہینڈل کر سکیں گے چھوٹی چھوٹی چیزیں کافی ہو جاتی ہیں تو یہ تو ساتھ چلتی رہتی ہیں لیکن جو جو بھائی نے کہا وہ بلکل ٹھیک کا جو انہوں نے جو ورلڈ کپ جتبائے ہیں ان کا ایکسپریئنس لینا چاہیے ان پلیئرز کو ساتھ رکھنا چاہیے جہاں پہ کسی کو مسئلہ ہو تو وہ پلیئرز کو اس کی مدد کر سکیں یہ ساتھ ساتھ بلکل ساتھ چلتی ہیں اگر انڈیا میں والکپ ہو رہا تو وہ کنڈیشن پر 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 جاتی ہوتی ہے پچھے رمز والی ہوتی ہے اور آپ میں وہاں پہ کیا کرنا ہے اس پہ اپنے ایکسپریئنس جو پلیئرز ہیں جو کھیلے ہوئے ہیں وہاں سے ان سے پوچھیں ان پکچر پہ ہمیں ہماری بالنگ کیسے ہونی چاہیے ہماری بیٹنگ کیسے ہونی چاہیے اور سیلڈنگ وہ تو لازم سے زیادہ وہ توپ سر سے اوپر ہے تو ہم نے رہا ہے رنگ سٹرائک کچھ نہ کرنا ہے رنگ کسے رو کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے بھٹے یونٹ اور سر مدل آرڈر کو بہتر کرنے کے لئے عابد علی اور سرفراز احمد کو موقع دینا چاہیے کیا سمجھتے ہیں مدل آرڈر میں میاں تکہتا ہوں وہ ساہول شکیل کو رحمتہ چاہیے اور میں اس کے ساتھ سے یہ ہے کہ وہ ایسی کنڈیشن اور دنسٹک جو کریکٹ ہے کراکی میں ہوتی ہے وہ انڈیا میں کافی زیادہ سکریلیشن ریلیٹڈ ہوتی ہے جس کی پیچھے اور کراکی کے ساتھ اور ٹی ٹوین ٹی وغیرہ وہاں پہ جو ہوتے ہیں کراکی میں تو وہ کافی زیادہ ایکسپینیس ہوتے ہیں وہاں پہ کھیل 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 زیادہ کریکٹ ہوتی ہے کراکی میں رمزان کپ میں دوسرے ہوئے میرا خیال ہے کہ اس کو لی جانا زیادہ دیتر ہے یہ سرسار ایکسپینیس ہے اس کو سال لی ارکھا جا سکتے ہیں عابض علی ابھی میرا خیال ہے کہ دومیسٹک نہیں کہنے تم کو اس وقت لے کے جانا نہیں مناسب نہیں بہت شکریہ سر کہ ہم دینے کے لئے آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکالا اور آپ ہم سے اس معاملے پر بات دی کر رہے تھے کرکٹ کے حلقوں کے حوالے سے بڑا نام ہے شبیر احمد صاحب کا اور وہ ان تمام تر محرکات پر گفتگو کر رہے تھے اور جس انداز سے انہوں نے لفظوں کو لفظوں سے جوڑا جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے تمام تر معاملات پر تفسرہ کیا وہ سب آپ کے سامنے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جس انداز سے پاکستان کرکٹ جاری ہے تو ہمیں کئی اچھی چیزیں ہیں جسے بہتر کرنا ہوگا بہتری کی سمت میں کام کرنا ہوگا ہم کام کرتے ہیں ہم بات کرتے ہیں بہتری کی لیکن بہتری تب نمائیہ نظر آئے گی جب بہتری ہوگی جب آپ اس سمت میں کام کریں گے جب آپ اس سمت کو لے کر سنجیدہ ہوں گے اور یہ تمام تر چیز ہیں انہوں نے ماضی کے جو ان کے لمحات تھے کرکٹ کیریئر کے وہ بھی سامنے رکھے انہوں نے کہا کہ جس انداز سے انہوں نے ماضی میں سچن ٹنڈول کر کی وکٹ حاصل کی وہ اہم لمحات تھے ان کے کرکٹ کیریئر کے براین لارا کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور دیگر جو کھلاڑی تھے ان کے حوالے سے وہ بات کر رہے تو ہمارے پروگرام میں اور اسی حوالے سے وہ گفتو کر رہے تھے ہم نے دیکھا ایک جانب پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے اس ہلکے کو بہتر بنانے کے لیے اور پاکستان کی کرکٹ کو درست سمت میں لے جانے کے لیے آنے والا ہر چیرمن پی سی بھی سنجیدہ دکھائی دیتا ہے احسان مانی صاحب ہو رمیز حسن راجہ صاحب ہو اس سے قبل بات کی جائے نجم عزی سیٹی صاحب ہو یا پھر اس سے قبل شیریہ الخان صاحب ہو مروم احجاز بڑھ صاحب ہو دیگر کئی بڑے نام ان سب کی یہ کوشش رہی کاوش رہی لیکن سیاسی اثر رسوق نے کرکٹ کی سمت کو بہتر ہونے نہیں دیا یہ میں نہیں کہہ رہا کرکٹرز کیا یہ کہنا ہے اور کئی کرکٹرز جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اثر رسوق سیاسی بنیادوں پر بھرتیاں اور سیاسی جو مداخلت ہے اس نے پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچایا ہے اور اسی حوال سے ایک اہم سوال اب یہاں سامنے آیا اور ہم نے دیکھا موجودہ نگرا وزیر آزم کے ایک درگواز گئی اور انہیں ایک خط میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ چودری محمد زقا اشرف کی جو تائناتی ہے وہ سیاسی بنیادوں پر ہوئی ہے اور کیونکہ نگرا سیٹ اپ ہے تو وہ اس حوالے سے ان کی تائناتی کو قلدم قرار دے اور انہیں ان کے عہدے سے فارق کر دے تہم اب جو ہے چار دن سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے لیکن اب تک وزیر آزم کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے اس معاملے پر دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ جو چیئرمن پی سی بی کی کرسی ہے وہ واپس سے میوزیکل چیئر بن جائے گی یا پھر جو کچھ ماضی میں ہوا ہے اور جس انداز سے چیئرمن پی سی بی چودری محمد زقا شرف نے آئی سی سی کی جانب سے مٹنگ ہوئی انہوں نے شرکت کی ساؤد افریقہ میں اور پھر وہ موجود تھے انہوں نے اپنی جو معاملات تھے انہیں نہ صرف پیش کیا ان کے حوالے سے واضح طور پر اپنا موقف سامنے رکھا بعد ازا ان کی ملاقات ہوئی جہر شاہ سے بی سی سی آئی کے سیکیٹری ہیں ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے اس حوالے سے دعوت بھی دی کہ آپ آئیں ایشیا کپ میں پاکستان ہے اور ان کی دعوت کو بعد ازا جو سیکیٹری تھے جہر شاہ انہوں نے قبول کیا بی سی سی آئی کے لیکن بعد ازا جب ان پر پریشر بلڈ اپ ہوا تو انہوں نے یوٹن لے لیا جس کے حوالے سے واضح کر چکے ہیں چودری محمد زکا شرف تاہم دیکھنا ہی ہوگا کہ آیا چیرمن پی سی بی کے طور پر مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ کے طور پر خدمت سر انجام دے پائیں گے چودری محمد زکا شرف یہاں پھر کچھ ایسا ہوگا جس کے حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں اس کے علاوہ بات کیجئے تو پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہلکے متارک دکھائی دے رہے ہیں اور آنے والے جو چیرمن پی سی کے بعد چیف سیلیکٹر ہیں وہ کافی زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے ہیں خاص طور پر وہ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ جس اندازی تمام ترچیز جاری اور ساری ان میں ان کا ایک اہم کردار ہے انہیں اس حوالے سے کھلاڑیوں کو آن دا بورڈ لینا ہے لیکن نتائج کیا ہوں گے عباور آزم کی خیادت میں کیا پاکستان ٹیم میں صلاحیت ہے اسی حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے بزریہ آڈیو کال پاکستان کرکٹ کا ایک بڑا نام اور پاکستان ٹیم کے کوج بھی رہے پھر اس کے بعد اگر بات کی جائے کرکٹ کیریئر میں جو ان کی خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی یہ ٹیم کے ساتھ موجود تھے اور بطور مینجر موجود تھے پھر دوزار نو میں پاکستان نے جب اگوان سری لنکا کو شکست دی تو سری لنکا کو شکست دینے والی ٹیم کے ساتھ بھی جو ہے پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود تھے انتخاب عالم صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکریہ کمتی وقت دینے کے لیے ویلکم ٹو درشو سر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے وہ جو اہم لمحات پاکستان کرکٹ میں گزرے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ دوہزار نو کا ورلڈ کپ پھر ہم نے دیکھا دوہزار گیارہ میں بھی پاکستان نے سیمی فائنل میں کالیفائی کیا آسٹریلیا جیسی ٹیم کو اور آیا تو آپ ان تمام تر لمحات میں پاکستان ٹیم کے ساتھ موجود تھے کیا ماحول ہوتا ہے سر اس وقت گریسنگ روم کا کیا لمحات ہوتے ہیں کائنلی اس حوالے سے بتائیں کیونکہ آپ کیا جو تجربہ ہے آپ کی جو اس کرکٹ کے حلکوں میں سروس ہے وہ ناقابل فراموش ہے دراصل بات یہ ہے کہ یہ کھیل ہے یہ پلاننگ اور ویژن کا کھیل ہے یہ دماغ سے کھیل کھیلی جاتی ہے دراصل آپ یہ بتاؤں یہ نائنٹین ایٹی کی بات ہے کہ جب ائر مارشل نور خان صاحب پی سی بی کے چیئر وین تھے تو میں کرکٹ سے ریٹائر ہو کے فرس کلار کرکٹ سے ایٹی میں میں واپس پاکستان آیا تو پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا یہ نور خان صاحب کا ویژن تھا کہ جس طرح فٹبال میں فٹبال مینیجر ہوتا ہے کہ ساری جو پاورز آپ اس کو دے دیں اور کپتان کو بالکل منٹلی فری کر دیں یعنی کہ ہر چیز اس کو آپ نے لکت دے دیا ٹرکٹ مینیجر کوچ بھی تھا مینیجر بھی تھا سارا کچھ ہو گیا یہ ان کی یہ کیاکتی ویژن تھی جو کہ کام ہے دیکھیں وہ نائنٹین ایٹی سے لے کے نائنٹین ٹو تک یہ بارہ سال کا پیرز تھا جس میں ایٹیوں ڈیویلپ پرنے میں یہ ٹائم لگا اور پھر ہم نے نائنٹین ٹو کا ورلڈ کپ بھی جیتا ایٹیز ٹو میں پھر ہم نے انگرین جا کے انگرین کو بھی جیتا پھر ہم نے اسٹریلیا کو تھری نہیں لے رہا ہے پاکستان میں پھر انڈیا کو ہم نے تھری نہیں لے رہا ہے پاکستان میں اس کے بعد پھر نہرو کپ ہمیں جیتا پھر شاہدہ کپ جیتا تو یہ سارا کچھ پیرٹ تھا یہ وہ بارہ سال کے اندر یہ سارا کچھ ہوا تو یہ تھا کہ ایک تو یہ تھی کہ لوگوں کی ٹوٹل سنسیریٹی تھی مینٹلی ٹفنس بہت تھی فیزیکل فٹنس بڑی تک یعنی کہ ہر طریقے ساتھ دیکھا جائے اور جب ہی آپ کے سامنے آپ کے سارے کارناہ میں سامنے آئے بلکل بلکل بجاہ آپ نے فرمایا کہ تمام کارناہ میں طبی ممکن ہوئے کہ آپ نے ٹیم مینجر پر اعتماد کیا آپ نے ایک طویل عرصہ دیا انہوں نے نہ صرف کلاڑیوں کو سمجھا بہتر ماہول انہیں فرام کیا اور یہ تمام تر چیزیں ہونے میں جو ہے آسانی ہوئی لیکن سر آپ سے میں آپ کی رائے جانا چاہوں گا آپ کی رائے کافی ہے ایم ایس ہلکے میں جو خدمات آپ کی ہیں اس کے حوالے سے تو یہ بات قابل ذکر ہے کہ آپ نے جو بات کی بلکل بجائے کہ ہمیں موقع دینا ہوگا ہر آنے والے فرد کو اور وہ اپنی خدمت اس ہلکے میں کرے کیا سمجھتے چار مہینے کے عرصے کے اندر ہم نے چیئرمن پی سی بی اور چیف سیلیکٹر کی چیئر کو میوزیکل چیئر ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ابھی بھی یہ خطرے جو ہیں نمائی نظر آ رہے ہیں چودری محمد زکا شرف کے سیٹ کو لے کر اور ان کی جو نشست انہوں نے سنبھالی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ دوہزار یارہ میں آپ بھی چودری محمد زکا شرف کے ساتھ کام کر رہے تھے آپ بھی موجود تھے تو انہیں ٹائم دینا چاہیے کیونکہ سرفراز نواز کی جانے سے یہ مطالبہ سامنے آیا تھا آپ سے چند ہفتوں قبل انہوں نے بھی کہا کہ چودری محمد زکا شرف کو چانس دینا چاہیے کام کرنے دینا چاہیے دیکھیں پر دراصل یہ میں نے بات کی یہ کنٹینیوٹی کی بات ہے دراصل لے جب سٹیبلیٹی کسی بھی ادارے میں آئے گی جب تک کہ کنٹینیوٹی نہیں ہوگی دیکھ لیں نا پچھلے سات ماہ سے لے کے تین چیرمن آپ کے چینج ہو گئے آپ کے سیلیکشن کمیٹی چینج ہو گئی آپ کے کوچش چینج ہو گئے تو پھر اس طرح بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کا اثر پلیئروں پر بھی پڑتا ہے نئی منیجمنٹ ہے تو میں سمجھتا جو بھی آئے جو بھی چیرمن بنے اس کو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ تین چار سال کا پیریڈ دینا چاہیے اگر وہ اس تین چار سال میں وہ دلیور نہیں کرتا اس کے بعد پھر آپ کسی اور کو لیا ہے لیکن یہ کہ چار مینے کے لیے دو مینے کیلئے تین مینے کیلئے this is not the way جو بندہ آئے گا وہ کچھ کریں نہیں سکتا تو آپ اس کو اپ کرٹیسائز کر سکتے ہو کم از کم تین دینا چاہیے کہ اس کو اگر وہ نہیں کر پا پھر آپ کسی دوسرے کو لیا ہے مجھے کہنے لی سوالے سے بھی آپ ریسپونڈ کیجئے گا عارف عباسی صاحب ساتھ کا چیرمن پی سی بھی ہمارے پروگرام میں موجود ہے وہ کہہ رہے تھے جو ماضی کا نظام ہے جس طریقے سے باقاعدہ الیکشن کے طور پر باقاعدہ لوگ کو نامزد کیا جاتا تھا چیرمن پی سی بھی منتخب ہوتے تھے اس طرز عمل کو واپس دورانا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ بہتر مطالبہ ہے ان کا اسی طریقے سے ہونا چاہیے تھے یا پھر سیاسی بنیادوں پر چیرمن پی سی بھی تائنات ہو جاتے ہیں یہ صحیح طریق ہے نہیں دراصل دیکھیں ہمارے یہاں پر دراصل سیٹپ بھی بہترینٹ ہے نا ہمارے یہاں جو سیٹپ یہ ہے کہ پرائم منسٹر اپ دی کنٹری اور یہ کہیں دنیا میں کرکٹ میں نہیں ہوتا جب وہ پیٹرنچیپ بن جاتے پھر ان کا پراؤگرٹیو ہوتا ہے کہ وہ کس کو چیرمن لگاستے ہیں پی سی بھی میں ٹھیک ہے نا تو یہ چیزیں ہونے نہیں چاہیے یہ بغیر دیموکریٹک سیٹپ ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کے دران ہیں جو میمبرز ہیں پی سی بھی ان میں سے ان کی سیلیکشن ہونے چاہیے اب میں آپ کو ایک واقعہ سناوں کہ سکسٹی فور میں جب ہماری پاکستان کی ٹیم آسٹریلیا گئی وہاں کا ان کا ایک امپائر تھا کولنیگر تو وہ ایک ہی ٹیسٹ میچ ہم کھیلے میلون میں جو کا ڈراؤ ہوا تھا وہ اس میں امپائر تھا یعنی کہ ان کے اپنے سیٹ اپ سے وہی بندہ ایز امپائر آسٹریلین کلر بور کا چیرمن بن گیا کہ یہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں اگر ہمارے ملک میں اگر یہ ہوا تو یہ مزائکے سے کم نہیں ہوگا یہ تدر ہونے اسی طرح چاہیے لیکن یہ کہ اس کو کون چینج کرے کھارا بلکل بلکل بجا آپ نے فرمایا میں آپ سے آپ کی قیمتی رہا اس معاملے پر بھی جانا چاہوں گا اب ہم ہندوستان جا رہے ہیں کھیلنے ورل کپ تو کیا سمجھتے ہیں پاکستان ٹیم میں یہ صلاحیت ہے جو موجودہ منجمنٹ ہے اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ نہ صرف ٹیم کے ساتھ جیل ہوگی اس طرح سے بیک کرے گی ٹیم کو جس طرح سے ہم نے دیکھا 2009 میں آپ موجود تھے 1992 میں آپ موجود تھے وہ لمحات مختلف تھے وہ انداز مختلف تھا کھیل کا اب کیا سمجھتے ہیں بابرعظم کی قیادت میں پاکستان ٹیم have some spirit to win this world cup دیکھیں ہمیں بالکل بیک اپ کرنا چاہیے دیکھیں ہماری ٹیم ماشاءاللہ اور وہ ایشیا کب بھی کھیل کھیلے گی اور پھر world cup میں بھی جائیں تو ہمیں اپنے ٹیم کو بیک کرنا چاہیے لیکن وہاں پر جا کے کھیلنا اندوستان میں کھیلنا جا کے تھوڑا سا مشکل ہوگا کیونکہ وہاں کا جو crowd ہے وہ آپ کے ساتھ تو ہوگا نہیں آپ کے againstی ہوگا پھر ٹیم کو mentally اتنا tough کر دینا چاہیے کیونکہ جو بھی لڑکا پریشر لے لے گا پریشر اوپر نہیں لے گا تو وہ سکسسفل ہو سکتا ہے تو ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہماری فٹنس لیول بہت اچھی ہونے چاہیے مور دن 100% پھر منٹل لیول آپ کا بڑا صحیح ہونا چاہیے اور ٹیم میں ٹوکیدر نس ہوئیے ہونے چاہیے تاکہ جو بھی آپ موف کریں تو پورے ایک یونٹ آپ کا موف ہو پر یہ ایک چیلنج ہے آپ جو مینجمنٹ ٹیم کے ساتھ ان کے لئے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ان کے اتنی اس میں پولیٹکس آگئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا فیصلہ کیا ہماری گورنمنٹ ہم جا کے انڈیا میں کھیلیں میں بھی تاظر کہ ان سے جیتے ہیں تو ہماری ٹیم میں اتی صلاحیت ہے ہم ان کو جا کے وہاں پر ہرا سکتے ہیں پر وائیڈ اپنے اوپر پر پر اپنے ٹف اپنے ہر رکھیں بلکل پاکستان ٹیم میں صلاحیت ہے کہ ہاں جانا چاہوں گا کیونکہ آپ کی اس ہلکے میں نہ صرف خدمات ہیں اور واضح خدمات ہیں اور چودری محمد زکا شرف کے ساتھ آپ کے بھی کافی اچھے مراسب تھے اور اب بھی ہوں گے یقینی طور پر اور آپ دوزار ایار میں ٹیم کے ساتھ موجود تھے اگر آپ کو اس حلقے کی واپس سے خدمت کرنے کا موقع دیا جاتا ہے تو سر کیا ہم آپ کو دیکھیں گے اس پسے منظر میں یہ تو خیر میں اس بات کھانی چاہتا ہے صورت یا بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرح بڑی خدمت کی پاکستان کی پاکستان کے نام سر چاہتا آخری سوال آپ سے جانا چاہوں گا کہ نے دیکھا تا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے بات کی چودہ ہزار رن سے زائد آپ کے فرس کلاس رن سے زائد وقت کی تو کیا سمجھتا ڈپارٹمنٹل کرکٹ کی بالی پاکستان کے لیے جو ہے کرکٹ کی بہتری دیکھ دراصل یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بلی آپ کے ڈپارٹمنٹل کرکٹ چل رہے ہیں جس کو آپ نے آکے ختم کر دیا بڑا ظلم کیا سب کی نوکری چلے گئیں یہ جتنے بھی پاس کے پرکٹ پیدا آ رہے ہیں یہ جب زمانے میں نہیں تو یہ ٹیم خراب ہو گئی تو اس کی بھی کچھ وجوہات ہے کہ ٹیم آئی کیسے تھی اور اس کو لائے کون تھا یہ بہت بڑی موضوع ہو سکتی ہے لیکن مجھے خوش ہی ہے کہ دوبارہ ٹیم آگئی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو آپ کی اس وشییشن کی جاری رہنے چاہیے آپ سے آخری اس حوالے سے رائے جانا چاہوں گا کہ کیا سمجھتے ہیں جو آنے والے کوئی بھی چیئرمن پی سی بی ہو ہیں ان کو یہ چیلنج ہوگا کہ بی سی آئی واضح طور پر جو ان کے اقدامات ہیں اسے تو یہ نمائیہ نظر آرہ پاکستان کی کرکٹ کرنا چاہتے کرکٹ کے حلقے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا سٹیپ لینے پڑے گے دیکھ در اصلا ایسا تک پاکستان کی رول کرتی تھی جتنے نئے رول بنے دے سارے زمانے میں بنے در اصلا یہ در اصلا کی میں کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے قریب ہونے کے لئے آپ کے پی آر اتی ہونی چاہیے کہ کتنے بھی ڈیفرکل لوگ کیوں نہ بہت بہت سکر بہت 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 شکریہ سر کمتی وقت دینے کے لئے اور آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے بہت اچھا لگا پاکستان کرکٹ کا بڑا منتخاب عالم صاحب بزر آوڈیو کال موجود تھے اور انہوں نے اپنی کمتی رائے سامنے رکھی یہ تھا آج کا پرگم اجازت دیجئے گا اللہ حافظ